کسی کے ساتھ بھی شیئر نہ کریں یہ تین باتیں بہت زیادہ ضروری ہیں دوستو ہم بہت جلدی ان باتوں کو لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں بینہ سوچے سمجھے اور اس کا جو نقصان ہوتا ہے وہ ہمیں ہی بھگتنا پڑتا ہے کسی اور کو نہیں ہائی ایوریون میں لیکی لیویموم آپ کا ویلکم کرتی ہوں آپ کے چینل میں کہیے دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں سب بہت بہت بڑی آنگے ہمیشہ خوشی رہے گا دوستو نمبر ون ہے جو کہ ہمیں کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہیے آپ کے گھر میں ہونے والی بات ہیں جو بھی ہمارے گھر برستی میں باتیں ہوتی ہیں کبھی ہسی کی بھی ہوتی ہے کبھی لڑائی کی بھی ہوتی ہیں کبھی بہت زیادہ پرسنل ہوتی ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم باہر جا کے یا بہت خوش ہوتے ہیں یا بہت اداس ہوتے ہیں ہم باہر جا کے ان باتوں کو شیئر کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور ہوتا کیا ہے کہ آپ تو کیول تھوڑی دیری کے لیے گھر سے باہر نکلے باتوں کو شیئر کر کے آگے اور لوگوں نے آپ کی باتوں کو گانڈ بات کی اور لوگوں نے آپ کی باتوں کو یہاں پر بٹھا لیا ایک پوٹلی بنا لی آپ کی باتوں کی اور جب ان کو موقع ملے گا تو آپ پر آپ کی باتوں کا ہی وار کر دیں گے بلکل صحیح ہے دوستو ہم نا جب بہت اداس ہوتے ہیں یا گھر میں ہمارے ہزبین یا ہمارے پیرنٹس یا ہمارے بچوں نے کچھ ایسا کہہ دیا ہوتا ہے تو بتا ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم جب بھی باہر نکلتے ہیں گھومنے فرنے کے لیے ہم ان باتوں کو بول کر آ جاتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ چلو سکون آ گیا تھوڑا سا دل کو راہت مل گئی کیونکہ ہم نے اپنے من کی بات نکال دی لیکن دوستو آپ تو تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر نکلے تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل کو ہلکا کر کے آئے لیکن بعد میں وہ بات کیا روپ لے لے گی آپ کو بھی نہیں پتا تو بھول کر بھی اپنے گھر کی خوشی لڑائی کوئی بحث کوئی آلگومنٹ کچھ بھی شیئر نہ کریں باہر جا کے اسپیشلی میں محلاؤں کو یہ بات کہنا چاہوں گی کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے ہی ہمارے گھر میں یہ چپ چیزیں ہوتی ہیں پر مانینٹ یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں ایک دن رہے گا گصہ دو دن رہے گا تین دن رہے گا چار دن رہے گا جیادہ دن چیزیں نہیں رہ سکتی چپ تو اس لیے گھر میں اگر کوئی بات ہوتی ہے ہیجمن سے لڑائی ہوتی ہے بچوں سے لڑائی ہوتی ہے یا بچے کچھ آپ کو شبد بول دیتے ہیں یا آپ نے بچوں کو کچھ ایسا بولا یا بچوں نے آپ کو بولا یا آپ کے ان لاؤز نے بولا کسی سے کچھ بھی بات ہوئی اور آپ بہی چک بہر بڑے آرام سے بتا رہے ہو اداس ہو کے اور آپ رو بھی جا رہے ہو اپنی باتوں کو بتاتے بتاتے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ لوگوں کو آپ سے سہان سہان بوتی ہوگی بلکل بھی نہیں ہوگی لوگ آپ کا ایسا مزاگ بنائیں گے ایسے آپ کی پیٹ پیچھے آپ کی برائی کریں گے کہ جب آپ کو پتا چلے گی تو آپ کو اس سے بھی زیادہ دکھ ہونے والا ہے بہت دکھ ہوگا تو کبھی بھی دوستو بھول کر بھی اپنی گھر کی نیجی باتوں کو بہر بلکل بھی ڈسکس نہ کریں بلکل بھی آپ کے ہزمن میں چاہیں سو کمیاں ہوں چاہیں آپ کے گھر والوں میں سو کمیاں ہوں چاہیں کچھ بھی ہو یا آپ بہت زیادہ اداس ہو جو بھی چیزیں ہیں گھر میں دیکھیں ایسا تو ہے نہیں کہ ہماری گھر میں سب سے ہی نہیں بنتی ہوگی کسی سے کوئی ہمیں پسند نہیں کرتا ہوگا کوئی تو پسند کرتا ہوگا آپ کے مائکے میں ہی اپنی چیزوں کو شیئر کرتا ہوگا بہت زیادہ خراب استطیق ہو رہی ہے کہ نہیں آپ تو یہاں کی بات ہمیں کہیں بتانی پڑے گی تو اپنے پیرنٹس کو ہی بتائیں وہ بھی سو سمجھ کے حساب کتاب سے ہے نا کیونکہ بھئی اگر آپ آپ بلکلی رو کر بتاؤ گے اور ٹوٹ کر بتاؤ گے تو دیکھیں وہ بھی پیرنٹس ہیں وہ بھی اگدم سے پھر ایکشن لے لیں گے آپ کے رونے پر ہوتا ہے نا جب بیٹیاں سو سال میں روتی ہیں اداس ہوتی ہیں دکھی ہوتی ہیں تو پیرنٹس کا بہت کم پیرنٹس ہیں جو کی سوچ وچار کی قطم اٹھاتے نہیں تو موشٹلی نا اگدم سے قطم اٹھا لیتے ہیں اگدم سے فون کر کے یہاں بول دیں گے یہ بول دیں گے وہ بول دیں گے تو آپ کا رشتہ صدرنے کی بجے اور زیادہ خراب ہو جائے گا تو آپ یہ چیز مان کے چلیے نا کہ بھئی آپ کا یہ جو لڑائی جھگڑا جیسے مائکے میں ہوتا ہے نورملی یہ سو سال میں بھی ہوتا ہے یا یہ خود کے گھر میں بھی ہوتا ہے تو اس کو بڑا روپ مت بنائیے بھول کر بھی شیئر مت کیچیں اپنی باتوں کو ہے نا اگر آپ کو زیادہ ہی ہے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی تو ہوگا مائکے میں یا کوئی تو ہوگا سسرال میں یا کوئی تو آپ کی ایسی فرینڈ ہوگی ایک ہی جس پر آپ بلکل بلیو کر سکیں مطلب ہوتا ہے نا کہ ایک ہم کو لگتا ہے کہ نہیں اس کو ہم کوئیں گے تو ہماری بات میں سیکر رہیں گی بلکل کہیں نہیں لیکھوں گی پتہ ہوتی ہے لیکن گروپ میں بھول کر بھی شیئر نہ کریں نیکسٹ دوستو ہم اپنے گھر میں کتنا خرچہ کرتے ہیں کتنا نہیں کرتے ہیں کتنی ہماری انکم آ رہی ہے کتنی نہیں آ رہی ہے کیا ہم کرنے والے ہیں ہمارے پاس جو پیسے بچا کے رکھے ہیں جو ہمارے پاس بینک بیلنس ہے اس کی جانکاری کسی کو بھی مت ہونے دیجئے کہ آپ کتنا پیسہ بچاتے ہیں کتنا بینک بیلنس ہے آپ کے فیوچر پلانس کیا ہیں کیا کرنے والے ہو لائف میں بھول کر بھی مت بتائیے کسی کو بھی ورنہ آپ کے گھر کے آگے آپ کے اپنوں کی ہلائن لگنے والی ہے پیسے مانگنے کے لئے اور آپ کسی کو منع بھی نہیں کر پائیں گے کیونکہ پتا ہے نا دوستو جب ہم منع کریں گے نا تو ہم خود ہی برے بن جائیں گے ہمارے رستے خراب ہو جائیں گے اور اپنوں کو ہم کیسے منع کھانے تو بتانے کی کیا ضرورت ہے کیا بتانے کی ضرورت ہے کسی کے آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں یہاں پہ ہیلپ کرنی چاہیے بہت بھینکر رستیدی ہے ہم نہیں ہیلپ کریں گے تو کوئی نہیں کرے گا تو وہاں پہ ایک الگ بات ہوتی ہے لیکن خود ہموں سے بتا دینا کہ بھئی اتنا ہم کمارے ہیں اور اتنا پیسہ میں نے بچا کے رکھا ہوا ہے اور میں نے یہ خرچ کرنا ہے میں نے یہ لینا ہے میں نے یہ لینا ہے میں نے وہ کرنا ہے تو چاہے کوئی بھی ہونا جب آپ کے ایس پیسے کی پیسہ کی ایسی چیز ہے نا کہ سب کی نا سنگھ کھڑے ہو جاتے ہیں یا آپ کی پیسوں کی بات سن کر کسی کے بھی کان کھڑے ہو جائیں گے جب آپ اس طریقے سے پیسوں کا بتاؤ گے کہ میں نے اتنا بچایا بچانا بہت اچھی بات ہے لیکن اس کا بتانا کہ ہم نے اتنی سیونگ کر رکھی ہے اتنے لاکھوں کی سیونگ ہے اور ہم یہ گاڑی لینے والے یہ بھائی کر لیجئے نا پہلے بتانے کی کیا ضرورت ہے کئی بار تو کیا ہوتا ہے نا کہ ہم بولتے بولتے رہتے ہیں اور کام ہمارے لائف میں بلکل زیرو رہتے ہیں تو ہمیں نا اپنی باتیں کم کرنی ہیں کام جادہ کرنے ہیں کر لیجئے مکان لے لیجئے گاڑی لے لیجئے چیزیں بنوا لیجئے سب لوگ کو دکھی جائے گا تو اپنی موہ سے کیا بتانا کہ ہمارے پاس اتنا بینگ بیلینس ہے ہم یہ کرنے والے ہیں ہم وہ کرنے والے ہیں مت بتائیے کسی کو بھی صحیح نہیں ہوتا بتانا آپ کے رشتے خراب ہو جائیں گے آپ کے خود کے اپنے لوگ آپ سے دور ہو جائیں گے اس پیسی کے چکر میں کمار رہے ہو اچھا کھا رہے ہو پہن رہے ہو جرورت ہے کسی کی help کر دیجئے نہیں ہے تو شانتی سے رہیے مکان بنائیے گاڑی لیجئے اپنی زندگی میں پردھتی کیجئے بخان کرنے سے کچھ نہیں ہوتا دوستو تورستے میں نے خراب ہوتے دیکھے ہیں اور آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ جب جو زیادہ اپنی بڑائی کرتا ہے ہمارے پاس یہ ہے وہ ہے فلانا ٹھکانا تورستے خراب ہوتے ہیں لوگ تو دیکھیں پھر لوگوں کو لگتا ہے کہ اس کے پاس اتنا ہے گھر بھی بہت اچھا ہے سب کچھ بڑی ہے چل رہا ہے تو چلیے مانگ لیتے ہیں کیا فرق پڑے گا اچ دو لاکھ تو ملی جائیں گے اور آپ منع بھی نہیں کر پائیں گے دے بھی دو گے پھر اندر اندر کڑتے بھی رہو گے کیونکہ کیا ہوتا ہے نا آپ اسی میں جب آپ پیسے لے لیتے ہیں تو اتنی جلدی مانگیں بھی نہیں جاتے اور اسے ہنڈرڈ ون پرسنٹ خراب ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں تو سوز سمجھ کے قدم بڑھائیے سوز سمجھ کے اپنی باتوں کو شیئر کیجئے جہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ بھئی نہیں بتانی چاہیے اپنے گھر کی باتیں وہاں مت بتائیے اور ویسے تو بتائیے ہی مت کوئی بات بھارشیت کیجئے ہی مت ہے نا اور نیکسٹ ہے اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے دوستو یہاں کی بات وہاں وہاں کی بات یہاں بلکل مت کیجئے یعنی کہ اگر سمپل سبدوں میں کہوں تو چگلی مت کیجئے اسپیشلی آفٹر میریز سسرال میں سب چیزیں ہو رہی ہیں فٹک سے فون کر دیا ناند نے یہ بولا فٹک سے فون کر دیا سسرال میں یہ ہوا فٹک سے فون کر دیا یا نورملی بھی آپ کہیں گروپ میں ہو اس گروپ کی بات وہاں اس گروپ کی بات وہاں اور بنا سوچے سمجھے کسی کی بات پر بھی بلیب کر لینا بھول کر بھی مت کیجئے دوستو سنیے سب کی کریے اپنے من کی بولیے کم سنیے زیادہ اور یہاں کی بات وہاں وہاں کی بات یہاں تو بھول کر بھی مت کیجئے آپ کی وہ دشاہ ہو جائے گی نہ نہ آپ یہاں کے رہیں گے نہ وہاں کے رہیں گے آپ کی image کی تو band بجائے گی یہ بہت ہی important بات ہے دوستو ہے تو چھوٹی بات کہ آپ نے وہاں پہ کچھ سنا تو یہاں بتا دیا اور یہاں سے کچھ سنا تو یہاں بتا دیا یہ سب چیزیں دوستو نہیں کرنی ہے آپ کی life بلکل ایسی ہو جائے گی کہ نہ آپ یہاں کے رہیں گے نہ وہاں کے رہیں گے نہ یہاں respect ملے گی نہ وہاں respect ملے گی تو چیزوں کو جتنا ہو سکے خود handle کرنے کی کوشش کیجئے جو جیسی بات ہے انہی سے بولیے اگر وہاں پہ یہ رشتے خراب ہو رہے ہیں خراب ہو رہے ہیں آپ بات نہیں کر پا رہے ہو اور آپ ترنت سے چیزوں کو یہاں سے وہاں transfer کر دے رہے ہو اور آپ کو لگ رہا ہے کہ بس سب تو صحیح ہو جائے گا کچھ بھی صحیح نہیں ہوگا رشتے سارے خراب ہو جائیں گے اگر یہاں بات نہیں کر پا رہے ہو تو تھوڑے دن ان کو ignore کرنا ہے سٹارٹ کر دیجئے اپنے کاموں میں اتنا ویس ہو جائیے کہ آپ کا mind بلکل بھی ان کی طرف نہ جائے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ چھوٹی سی بات ہو اور اگر آپ اس کو گھر پر بتا دیں اور کسی کی بھار شیئر کر دیں اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ چیزیں صحیح نہیں ہوں گی بہت زیادہ بگڑ جائیں گی آپ کی respect ختم ہو جائے گی آپ کی value ختم ہو جائے گی آپ کی کوئی قدر نہیں کرے گا تو دوستو کبھی بھی یہاں کی وہاں وہاں کی یہاں یہ باتیں بلکل بھی نہ کریں نہ اپنے friends میں کریں نہ اپنے group میں کریں نہ اپنے گھر میں کریں ہوتا ہے نا جب ہم بچوں کو بول دیتے ہیں کہ نہیں یہ بار مطلب تمہارے پاپا سے میں نہیں بولوں گی یہ ہے وہ ہے اور پاپا کو بولیں گے نہیں یہ چیزیں ہم باہار نہیں بولیں گے ایسا ہوتا ہے نا ہم ممیوں کا ہم wife کا ایسا ہوتا ہے تو یہ بھی نہیں کرنا آپ نے پتہ اس سے بچوں کا بھی بسواس آپ کے اوپر نہیں رہے گا کہ آپ بچوں کو بولتے ہو کہ نہیں بتاؤ گے پاپا کو یا گھر میں کسی اور میمبر کو بات لیکن آپ بتا دے رہے ہو ان کو تو بچے تو یہ بولیں گے نا کہ ممی آج سے تو ہم آپ کوئی بات نہیں بتائیں گے کیونکہ آپ تو یہاں کی وہاں بات کرتے ہو بتانے والی بات الگ طریقے سے بتا ہی جاتی ہے اس کی بھی طریقے ہوتے ہیں کہ کیسی بات ہمیں کس طریقے سے گھر کے مکھا کو بتانی ہے یا کسی اور کو بتانی ہے اگدم سے اپنے بچوں کا نام لے کے بتا دینا تو آپ کی image پھر خراب تو ہوئے گی نا دوستو believe نہیں رہے گا نا آپ کے اوپر سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ believe نہیں رہے گا ختم ہو جائے گا تو دوستو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ سبھی کو دھیان رکھنی چاہیئے تین مہت تک پون باتیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کی ہیں آپ کہیں بھی شیئر مت کیجئے گا جہاں تک ہو سکے خود اپنی پرابلم سے لڑیے ان کو فیس کیجئے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ پرابلم جب لائف میں آتی ہیں تو ہم کو سبق دے جاتی ہیں ہم کو کچھ نہ کچھ سکھا کے ہی جاتی ہیں آئی ہوپ دوستو آپ میری باتوں سے سہمت ہوں گے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو گر دیجئے گا سبسکرائب ویڈیو اچھی لگے تو فیملی فرینڈز میں شیئر کر دیجئے گا ملتی ہوں نئی ویڈیو میں جب تک اپنا دھیان رکھئے اپنوں کا دھیان رکھئے جیسی کشنے رادے رادے